بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طالبات کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ گھروں میں خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کی چھوٹیاں بہت اچھی گزری ہوں گی میرا نام مست نائلہ کاشیف ہے اور میں آپ کو اسلامیات پڑھاؤں گی اسلامیات کی بک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی اسلامیات کی بک ہے اور اس کو پر ایک ہے اس میں سارا ناظرہ ہے جو کہ آپ کو آپ کی عربی کے دیچہ پر رہیں گی انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے آغاز کرتے ہیں اپنے لیکچر کا اور یہ پہلا پیراغر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار یہی ہمارے پہلے لانگ آسن کا جواب بھی ہے یہاں سے لے کے رہا یہاں تک اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سوال ہے کیا ایمان بالآخرت کے اجزاء کیا ہیں تو یہاں سے سٹارٹ کریں گے عقیدہ آخرت اسلام کے بنیادی قائد میں سے ایک ہے عقیدہ آخرت سے مرادی ہے کہ انسان مداجہ زیل باتوں پر دل سے ایمان لائے اور یقین رکھے بچوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ٹاپک میں اصل میں یہ بتایا ہے بتایا گیا ہے ہمیں سکھایا جارہا ہے کہ اصل زندگی انسان کی آخرت ہی ہے یعنی مرنے کے بعد کی زندگی ہے عبدی زندگی عبدی زندگی وہی ہے جو ہم نے بعد میں گزارنی ہے یہ جو ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں یہ عارضی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں اسی زندگی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں آج آپ نے یہ بات سیکھنی ہے اس ٹاپک کے ذریعے کہ اصل زندگی وہی ہے اور ہمیں اسی کی تیاری کرنی ہے شروع کرتے ہیں عقیدہ آخرت کے اجزاء پہلا ہے یہ زندگی عارضی ہے ایک دن اللہ تعالیٰ تمام دنیا اور اس کی مخلوقات کو مٹا دے گا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو ختم کر دینا ہے اور تمام مخلوقات کو مٹا دے گا پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسری زندگی بکشے گا اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اسے حشر کہتے ہیں یعنی جلز ان اللہ تعالیٰ ہمیں دوسری زندگی دے گئے یعنی مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے اس دن کو کہتے ہیں ہشر کا دن یعنی ہشر کہا جاتا ہے دیسرا ہے اس دن ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا زندگی میں جو کچھ آپ کرتے ہیں ایک فلم کی طرح ہمارے سامنے آ جائے گا کہ ہم نے یہ کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ فور پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اچھے اور برے اعمال کا وزن فرمائے گا جس کی نیکیاں اللہ کے میزان میں برائیوں سے زیادہ وزنی ہوں گی اسے بخش دے گا اور جس کی برائیوں کا پلہ بھاری رہے گا اسے سزا دے گا یہ تو سیدھا سیدھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اچھے اعمال ہوں گے ان کی اچھی جزا دے گا اور جو برے اعمال کرے گا اس کا وہ نقصانی اٹھائے گا اور وہ دوزخ کی آگ میں جلے گا پانچمہ ہے جن لوگوں کی بخش ہو جائے گی وہ جنت میں جائیں گے اور جن کو سزا دی جائے گی وہ دوزخ میں جائیں گے وہی عبدی زندگی ہے بچوں یہ پانچمہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے جن کی بخش ہو جائے گی یعنی جو لوگ ماف کر دی جائیں گے اللہ تعالیٰ وہ کو ان کو جنت میں بھیج دے گا یعنی جنہوں نے اچھے اعمال کی ہوں گے اور جن کو سزا دی جائے گی وہ دوزخ میں جائیں گے اب ہم لوگوں نے اس پورے پیراگراف میں یہ سیکھا ہے کہ ہمیں اپنی عبدی زندگی کو بہتر بنانا ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ ہم اپنی دنیا کی زندگی کو اچھا نہ بنائیں ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی کو اچھا بنانا ہے لیکن ہمارا زیادہ فوکس ہماری زیادہ محنت ہماری زیادہ توجہ صرف اور صرف آخرت کی زندگی پر ہونی جائے بچو یہ آج کا ہمارا لیکچر آج کے لئے اتنا ہی کیونکہ آج پہلا دن تھا اور یہ ہمارے کیونکہ پہلے لانگ لانگ کوسٹن کا آنسر بھی ہے یہ آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ ہیڈنگ بھی دینی ہے اور یہ پوائنٹس میں لکھنا ہے یہ آپ کا ہونورٹ بھی ہے آپ نے ایک آپس پہ کرنا ہے اس کو یاد بھی کرنا پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ روز کا روز کام کریں یاد کریں تاکہ آپ پہ برڈن نہ پڑیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے تب تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ